کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دھان کی فصل میں ہمیں نینو یوریا کا استعمال کب کرنا چاہیے کتنی ماطرہ میں پریور کرنا چاہیے نینو یوریا ہوتی کا ہے کیا ہے کیسے کام کرتی ہے یہ تمام جانکاری آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے مادرم سے ہم آپ کو دینے والے ہیں تو پورا ویڈیو جرور دیکھے گا اور کوئی بھی آپ کے مند میں سوال کبھی بھی اٹھے تو سوال اٹھنا اچھی بات ہے آپ کو صحیح جانکاری مل جائے گی آپ نیچے کمنٹ کے مادرم سے اپنا قیمتی رائے قیمتی سوال ہم سے ساجہ کریے گا اور چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسے ہی سمجھ سمجھ پر یوچکل ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نینو یوریا ہے کیا نینو یوریا نیٹروجن کا ہی ایک نینو روپ ہے جو لیکڑ روپ میں آتا ہے اگر میں آسان بھاسا میں سمجھاؤ تو نینو یوریا ایک لیکڑ روپ میں یوریا کی ہی ایک دوسری ملتب ایک دوسری چیز ہے جو آپ اس پرے بھی سے پریوگ کرتے ہیں اس کا آپ مٹی میں پریوگ نہیں کرتے ہیں آسان بھاسا میں آپ کو ایسے ہی پتا چل جائے گا کہ نیٹروجن کی پورتی ہم نینو یوریا سے بھی کر سکتے ہیں اور ہم دانے دار یوریا کی بھی جو ہم مٹی میں استعمال کرتے ہیں سفید والی جو یوریا آتی ہے اس کے دولہ بھی ہم کر سکتے ہیں اب ہمیں آخر اس کا استعمال کیوں کرنا چاہیے ہمیں اس کا استعمال اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ جو ہم کسان ساتھوں یوریا کھار ڈالتے ہیں وہ کافی کم ماترہ میں ہی ہمارے پودھے گرہن کر پاتے ہیں جبکہ اگر ہم نینو یوریا ڈالتے ہیں تو اسی پرسنٹ سے بھی زیادہ ماترہ ہمارے پودھے میں اس کو مل پاتی ہے ارثات نائٹروجن کافی زیادہ ماترہ میں جو آپ نینو یوریا بید سے ڈالتے ہیں اس میں آپ کے پودھے گرہن کرتے ہیں جس سے اس کا اثر بھی کافی اچھا ہوتا ہے ملہب آپ کا پیسہ برباد نہیں ہوتا آپ یوریا ڈالتے ہیں تو اس کی آدھے سے بھی کم ماترہ ہی آپ کے پودھے گرہن کر پاتے ہیں وہی نینو یوریا میں لگ بگ اسی پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ ماترہ آپ کے پودھے گرہن کر پاتے ہیں نینو یوریا اس کے جو کن ہوتے ہیں ملہب اس کا جو کن ہوتا ہے کافی اس میں چھوٹے ہوتے ہیں کافی نینومیٹر میں کم ہوتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے گرہن کرنے کی چھمتہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب آپ کو میں بتاتے چلوں کب استعمال کرنا ہے جو ہم یوریا یا پھر جو ہم نائٹروجن روپائی کے سامنے ڈالتے ہیں یا پھر دھان کی سیدھی بھی جائے کے سامنے ڈالتے ہیں اس کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا یعنی بیسل روج والی جو ہم کھار ڈالتے ہیں جیسے آپ ڈی اے پی ان پی کے وغیرہ ڈالتے ہوں گے یا پھر یوریا بھی اگر آپ روپائی کے سامنے اگر آپ ایس ایس پی ڈالتے ہیں تو ڈالتے ہی ہوں گے تو وہ یوریا وہ نائٹروجن آپ کو روپائی کے سامنے والے ڈالنے چاہیے اس کے بعد میں جو ہم نائٹروجن دو بار ڈالتے ہیں اپنے دھان میں جیسے ہم پہلی بار ڈالتے ہیں لگ بھر وہی بیس پچیس دن پہ اور دوسری بار یا انتیم بار ڈالتے ہیں چالیس سے پہنٹالیس یا پچہ دن پہ تو اس نائٹروجن اس یوریا خال کی جگہ پہ آپ کو نائنو یوریا خال کا استعمال کرنا ہے سیڑھی بھاسا میں میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ کتنی ماترہ میں ڈالنا چاہیے نائنو یوریا اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس کی دو سے لے کے چار ایمل یعنی دو ایمل سے لے کے چار ایمل ماترہ کے بیچ میں آپ کو پریوجب کرنا ہے اتنی ماترہ میں ایک لیٹر پانی آپ کو ملانا ہے اور آپ کو پریوجب کر دینا ہے یعنی دو سے چار ایمل آپ کو لینا ہے نائنو یوریا ساس میں آپ کو لینا ہے ایک لیٹر پانی ایک لیٹر پانی کے لیے دو سے چار ایمل ماترہ پریابت ہے اب اسی حساب سے آپ کو جو ہے اپنی ماترہ اپنے کھیت کے حساب سے آپ کو بڑھا لینی ہے جتنا زیادہ ماترہ لیں گے اتنے زیادہ کھیت میں آپ کو استعمال کرنا ہے مطلب کھیت کے حساب سے مطلب کم زیادہ کر دیجئے گا دو سے چار ایمل پر تی لیٹر پانی کے حساب سے آپ کو نینو یوڈیا ڈالنا ہوتا ہے دو بار ڈالنا ہے پہلے بار بیس پچیس دن پر دوسری بار چالیس پہنچالی دن پر استعمال کرتے ہیں تو نائٹروجن کی پورتی بھی ہو جائے گی نائٹروجن کافی اچھے سے لگے گا ہریالی آپ کو دیکھے گی پودھے میں اچھی گروت دیکھے گی اور بم پر اتپارن ملے گا اب ہم بتاتے ہیں آخر اس کا استعمال کرنا ہے جیسے آپ مال کر جاتے ہیں وہاں سے ایک بولی یوڈیا لاتے ہیں تو وہاں پہ لانے کے لیے آپ کو کسی یا کسی سنسادھن کیا سکتا پڑھنے والی ہے آپ ایسا تو ہیں کہ یہاں آپ اپنے اوپر لانے کے چلے آئیں گے کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے سنسادھن لینے پڑھیں گے جس میں آپ وہ پچاس یا پہنٹالیس کلو کی بولی آتی ہے اس کو آپ لے پائیں اب یہاں پہ اگر آپ نینو یوڈیا لاتے ہیں تو آسانی سے آپ ایک چھوٹے سے تھیلے میں پولیچین میں اپنے بیگ میں کہیں پہ بھی آسانی سے اس کو رکھ کے لا سکتے ہیں مطلب اس کے بھندارن کرنے کی جو چھمتہ ہوتی ہے کافی اچھی ہوتی ہے کافی آسانی سے آپ بہت ساری بوتل ایک ساتھ لا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جوانکری پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں